مجھے بڑی خوشی ہے یہاں پر آ کر کرن ہاسپیٹل کا کام بھی دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ ماشاءاللہ پبلک ویل فیر کے اعتبار سے کراچی شہر کے اندر مخیر حضرات کی کمی نہیں ہے اور وہ بہت بڑا بیڑا اس بات کا اٹھا لیتے ہیں جو سرکار خود نہیں اٹھا سکتی کراچی شہر کے اندر میں اس بات سے واقف ہوں کوئی اچھا کام کرنے نکلیں تو ڈونرز کی اور مخیر حضرات کی کوئی کمی کسی انداز سے نہیں ہے کام ٹھیک ہو امانتداری کے اعتبار سے بھروسہ ہو تو لوگ خود پیچھے پڑتے ہیں آ کر کہ بھئی یہ پیسے کہیں لگا دو تو ہیٹس آف ٹو کراچی ان فیلن تھروپس آف کراچی میں ہمیشہ سے امپریس تھا میرے ہیروز ہیں میرے دوست ہیں میں ہمیشہ ان سے متاثر بھی رہتا ہوں اور زندگی میں آدمی انہی آئیکون سے بہت ساری باتیں سیکھتا ہے اچھا اور اس کی بنیاد یقینا ہمارے مذہب کے اندر بھی ہے اور انسانی ہمدردی کے اندر ہے اور جب بھی ایسی جگہوں پر آتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت یاد آتا ہے اور میں بڑا اس سے متاثر ہوتا ہوں کہ ایک صحابی حضور کے پاس بیٹھے تھے اور بہت سارے صحابی تھے ایک یہ بھی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو تمہارے مدد کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے اچھا بڑے تاجب میں سب لوگ آ گئے کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ حضور کے پاس صحابی گئے اور انہیں کہا پھر وضاحت کی اور انہیں کہا کہ حضور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں اور ان کا حضور کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پھر یہ پوچھا کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے اور حضور نے فرمایا کہ ہاں اور اللہ آخرت میں تمہیں اس کا عجل دے گا تو وہ گھر آئے اور ان کا باغ تھا کوئی چار سو پیڑوں کا باغ تھا اور گھر باہر سے یہ آواز دی انہوں نے کہ بیگم باہر آ جاؤ میں نے یہ باغ اللہ کو امانت میں دے دیا کتنا بڑا ویجن وہاں سے نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کار خیر کے حوالے سے دل کھولا ہے اور اس حوالے سے ایک اور میں آپ کو مثال دوں یہ دنیا کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی یورپین یونین کا جی ایس پی پلس کا پریشر ہے کہ جی ہیومینیٹیرین اعتبار سے پاکستان یہ اور کر لے تو ہم جی ایس پی پلس جاری رکھیں گے مگر یہ ایک بڑی ہپاکریسی ہے ایک بہت بڑا کنٹرڈکشن ہے جس کے اندر مسلمانوں کو بڑے فخر سے اپنا سر اٹھانا چاہیے اور آج یہ دیکھیں آپ کہ ہم نے کوئی چالیس لاکھ اغوان مہاجرین کو پناہ دی اور چالیس سال تک دی اور یہی لوگ جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں یہ بہریہ روم کے اندر لوگوں کو ڈوبنے دیتے ہیں پناہ نہیں دیتے ہیں اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیتے ہیں پیسے دنوں ایکانومیس کے اندر ایک آرٹیکل آیا کہ چار بلین یوروز یورپ خرچ کرتا ہے ان لوگوں پر ان فوجوں پر لیبین کوز گارڈ جو بہت سارے رینگیٹ فورسز آلسو کہ مہاجرین کو جو کچھ کرو ہمارے اندر ہمارے اندر یورپ میں نہ آنے دو جو کچھ کرو ڈوبیں ایکانومیس ریپورٹ کیا وہ ریپ کرتے ہیں بچے بیچے جاتے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہمارے اندر نہیں آنے دو اور ہمیں نصیحت ہوتی ہے تو میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ اپنی آخرت کا کام مسلمان ہمیشہ جاری رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ ہی نہیں کہ یہ کارے خیر کرتے ہیں اپنی جیب سے بلکہ لوگوں کے اندر یہ تربیت ہوتی ہے ان کی اولاد کے اندر میری اولاد کے اندر دیکھ دیکھ کر یہ تربیت ہوتی ہے کمپیشن کی صرف پیسہ نہیں انسانی حمدل دی کمپیشن کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آنکھوں میں آسوں آنا یہ ہے کمپیشن اور یہ ہے اسلام کی روح تو لہٰذا میں آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو اتنے بھی مخیر حضرات اس کام میں شرکت کرتے ہیں صرف یہ ہی نہیں اور جگہوں پر بھی تو کرن ہسپیرل کے اندر یہ جو لینئر ایکسلیرٹر بھی آپ لوگوں نے لگایا اور پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن کا تو بے انتہا کنٹریبیوشن ہے اس معاملے میں جہاں تک انرجی کا تعلق ہے تو پاکستان بھی اب دنیا کے اندر نیوکلئر انرجی دوبارہ فیشن میں آ رہی ہے اس معنی کر کے کہ تھرمل انرجی جنریشن جو فوسل فیولز کے ساتھ ہے اس کی ویسے جو گلوبل وارمنگ ہے تو نیوکلئر انرجی کا صرف ایک ایشو تھا اور وہ یہ تھا کہ نیوکلئر ویسٹ کو کیسے ہینڈل کیا جائے اس کے لئے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ایکار نکل آئیں گے مگر پاکستان نے کانوپ ون سے شروع ہو کر جو کہ تقریباً سو میگا وارٹ کا ریاکٹر تھا اور جب کینیڈا نے سپلائیز بھی من کر دیں تو انہوں نے محنت کر کے اس کو چلاتے رہے خود ہی اس کو ٹھیک کرتے رہے اور اب تو ماشاءاللہ چند ہزار میگا وارٹ کے ریاکٹر پاکستان میں موجود ہیں but the day is not far away کہ جب پاکستان خود اپنے ایٹومک ریاکٹرز بنانے کے قابل ہو جائے گا تو یہ جہاں انرجی کا تعلق ہے اسی کے ساتھ نیوکلئر آئیسوٹوپس بھی بناتے ہیں اور ہم کافی حد تک خود کفیل ہیں ان آئیسوٹوپس کے اندر but دنیا بھی بدلتی جا رہی ہے یعنی میں اس پر بعد میں آؤں گا کہ کینسر کے لیے کیا کیا جائے but آئیسوٹوپس کے اعتبار سے دنیا بھی بدلتی جا رہی ہے کہ کہ time is coming when nuclear carrier bots will be there which will carry these آئیسوٹوپس exactly to the organ or to the cells which need to be destroyed rather than چھے آپ نے medical oncology یہاں oncology بہت سارے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو دوا دی جاتی ہے وہ بال بھی گرا دیتی ہے because سارے multiplying cells کو وہ destroy کرتی ہے اور discourage کرتی ہے اور hope یہ ہوتا ہے کہ cancer cells کو زیادہ کرے گی تو لہٰذا پھر پھر focusing radiation بھی ایک ترکیب شروع ہوئی کہ focus کر کے اسی جگہ کو pin point کر کے radiate کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کے اندر بڑی تبدیلی ہو رہی ہے and with IT into an AI contributing into the change which is happening gene editing CRISPR 9 CRISPR and PAS 9 technology یہ سب مل کر medicine کے اندر بہت بڑا breakthrough بھی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ and there are people جو اتنے مروب ہیں اس بات سے اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ life کی satisfaction زندگی کے اندر بیماری سے دوری ایک اہم چیز ہے اور بیماری سے دوری کرتے ہوئے جو 20 صدی کے شروع میں تقریبا life man کا ایوریج 35 40 سال تھا اور صرف health facilities دیتے دیتے یا 80 سال develop کچھ countries میں 84 سال تک پہنچ پاکستان کے اندر بھی کافی بہتر ہوا یہ بہتر ہوتا جا رہا ہے ایک پیٹر ڈائیمنڈس ہے جو اس سلسلے میں بڑا فوکس کرتا ہے تو اس کا کہنا ہے کہ یہ life زندگی بڑھانے کے جو ترکیبیں ہیں اور صحت بہتر ہو اور جو aging cells ہیں ان کو کسی طرح سے ہینڈل کر لیا جائے ٹائلو میرز کو تو وہ کہتا یہ ہے کہ کوئی اگلے دس سال میں ہم جیسے عمر والے لوگوں کیلئے زیادہ ضروری ہے کہ کوئی ایسی بے اوقوفی مت کرنا کہ مر جاؤ کیونکہ اس کے بعد زمانہ بدلنے والا ہے تو change is around the corner اور پاکستان اس change کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا پاکستان اُبھر رہا ہے جو اس change کو پہچانے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چلے گا مگر ایک دوسری طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ ہے prevention جس کے اندر سمینہ آلوی چھاتی کے کینسر کے لیے awareness کے لیے بہت کام کر رہی ہیں تاکہ لوگ early stages میں diagnose ہوں تو زندگی بچنے کا امکان بڑھ جائے کیونکہ ہمارے late stages میں diagnose ہوتے ہیں تو early stages کے اندر یہ فائدہ کہ permanent treatment کا امکان اور life بڑھ جائے ایک تو early diagnosis ہو cancers کے اندر تو بے انتہا مگ cancer کا stage 3 اور stage 4 جو ہے وہ لوگ واقف ہیں کہ یہ بڑا خطرناک stage ہے اور اس کے بعد بچنے کا امکان کم ہے so early diagnosis is essential اس کے اندر چھاتی کے cancer کے عیدوار سے تو آسان ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اپنی consciousness بھی ہونی چاہیے staying away from cancer causing substances اس کے اندر میں practicing dentists for so long ساری عمر میں اس فکر میں رہا کہ لوگوں کو discourage کیا جائے کہ پانچ چھالیا سے squamous cell carcinoma اور oral cancer ہوتا ہے تو مت کھائیں اور میں پانچ 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 چھالیا اور پانچ چھالیا پانچ پانچ سبموکس فائبروسوس اور پانچ پانچ سبموکس فائبروسوس اور سبموکس فائبروسوس با ایسیل ایک بڑی پریشان کن چیز ہے بچوں بھی چھالیا کھاتے کھاتے ان کا مو کھلنا بند ہو جاتا ہے اور ساری زندگی وہ اس انداز سے گزارتے ہیں یہ سٹیج بھی آ جاتی ہے کہ برش بھی مو کے اندر نہ جائے تو بہت پریشانی کی بات ہے اور بڑی تکلیف بات ہے چھالیا بین کر دی حکومت نے جو چیز بین کرتے ہیں اس کے اندر کاروباری حضرات سمجھتے ہیں یہ ہے opportunity to make money اس کو لائے جائے اس کو بیچا جائے تو available ہے دنیا بھر کے اندر تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم چیز ہے my friend sitting here will appreciate marvan will appreciate all that very much so اس کی ساری زندگی اسی چیز میں گزری preventing that اچھا اسی طرح سے cigarettes کے حوالے سے جنی لنک دنیا جانتی ہے ہمارے ہاں ہم بھی urge کر رہے ہیں کہ مسلسل cigarettes کے اوپر taxation بڑھایا جائے اگر بند نہیں ہو سکتی تو taxation بڑھایا جائے prevent کیا جائے ساتھ ساتھ دیکھو یہ ہے قوموں کی education people need to be educated آج ہی کسی اخبار کے اندر میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ diabetes پاکستان کے اندر the third largest country in the world اس میں diabetes ہے third third largest diabetes country کیوں اچھا یہ ایک عجیب معاملہ ہے ایک طرف malnutrition stunting 38% 40% stunting due to malnutrition اور ایک طرف obesity یعنی انسان کو مل جائے تو خوب کھاتا ہے اور اپنے پاس ہی رکھتا ہے دوسروں کے ساتھ شہر بھی نہیں کرتا لہذا دونوں چیزیں چیزیں اور وبیسٹی اپنی جگہ چل رہی ہے آپ شادیوں میں دیکھتے ہیں میں بھی شرمندہ ہو جاتا ہوں کبھی بھوک میں زیادہ لیتا ہوں اور پھر کھایا نہیں جاتا تو there are lot of things which we need to do physical fitness obesity کے لئے وزن روکنا کم کرنا obesity کے ساتھ اور بھی اور علاج کے اندر بہتری کرتے جائیں کار خیر جس انداز سے وہ برڈن اٹھاتا ہے گورنمنٹ جو برڈن نہیں اٹھا سکتی وہ کار خیر کا برڈن عام آدمی کے لئے جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب دیا ہے وہ اپنے امانت میں سے خیرات کرتے ہیں تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کرن ہاسپیٹل کا پاکستان اٹام ایجی کمیشن کا بہت بڑی سرویس کراچی کے اندر آپ کی طرف سے جاری ہے اور اللہ تعالی آپ کو مزید طاقت دے بہت شکریہ اللہ علیکم